ابھی آپ کو دائیں چیف جسٹس اور پاکستان کی سبراہی میں جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس جیوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مسارت حلالی کی تیوناتی کی سفارش کر دی جسٹس مسارت حلالی پشاور ہائی کورٹ کی سینر ترین جج اور قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں تفصیل لیں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے مریم بتائیے جی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہے مسارت حلالی جن کی جو دو اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس بنی جب پشاور ہائی کورٹ کے دو چیف جسٹس اور سینر ترین جج جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد جسٹس مسارت حلالی سینر ترین جج کے طور پر قائم مقام چیف جسٹس بنی تھی اور ان کے نام کی منظوری جو ہے وہ حتمی منظوری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں تیع ہونا تھی آج چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے اور جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جسٹس مسارت ہلالی کا نام منظور کر لیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے طور پر اور اس کے علاوہ یہ جو اب معاملہ ہے یہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز سکروری کو بھیج دیا گیا ہے جہاں سے حتمی منظوری کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون جج مسارت ہلالی جسٹس مسارت ہلالی کی تیناتی کی سفارش متفقہ طور پر کی گئی ہے مریم نوات بہت شکریہ تفصیل دینے کے لئے